پیارے محترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے کمر کو توڑنا سورج بلانا کس کو آتا ہے حکومت چانداروں پر چلانا کس کو آتا ہے اور زمینِ کربلا سے آج بھی آواز آتی ہے زمینِ کربلا سے آج یا کربلا کے نام پر نہیں تڑپو گئے تو کب بلو گے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو یا رسول اللہ کمر کو توڑنا سورج بلانا کس کو آتا ہے حکومت چانداروں پر چلانا کس کو آتا ہے زمینِ کربلا سے آج بھی آواز آتی ہے زمینِ کربلا سے آج بھی آواز آتی ہے نبی کے دین پر کردن کٹانا کس کو آتا ہے زمینِ کربلا سے آج بھی آواز آتی ہے نبی کے دین پر کردن کٹانا کس کو آتا ہے بہت دعوے پیش کرتے ہیں بھی ربیل اپل کا مہینہ آ رہا ہے ایسے لفنگے گنڈے تیجھے رکھیں گے رکھنے کے بعد ناچیں گے محرم آتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں تاشے بجاتے ہیں کوپ ڈانس کرتے ہیں مستیاں لوٹتے ہیں یہ گنڈوں کا کام ہے نیک انسانوں کا کام نہیں ہے یہ پتتمیجوں کا کام ہے پتتمیجیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم علیہ ازگر کا دامن نہیں چھوڑیں گے ہم امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے اگر تُو دامن چھوڑتا تو نبی کا جلسہ چھوڑ کے نہیں جاتا یہ گلام رسول کی پہچان ہوتی ہے جو اپنے نیند کو قربان کر کے کسی دنیا دار یا کسی بدھایا کسی منتری سنتری جنتری کی محبت میں نہیں بلکہ احمد مختار کی محبت میں بیٹی ہو ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو یا رسول اللہ کمر کو توڑنا سورج بلانا کس کو آتا ہے حکومت چاند تاروں پر چلانا کس کو آتا ہے زمینِ кربلا سے آج بھی آواز آتی ہے زمینِ کربلا سے آج بھی آواز آتی ہے نبی کے دین پر کردن کٹانا کس کو آتا ہے نبی کے دین پر کردن کٹانا کس کو آتا ہے اور سنو ابو جہل و امیہ کی کہاں پر لہاش تڑپے گی آکا نے پہلے بنا بتا دیا تھا یہاں ابو جہل مرے گا یہاں عطبہ مرے گا یہاں شعبہ مرے گا مگر آقا کو پتا تھا صحابہ دیکھ رہے تھی اور سنو ابو جہلو امیہ کی کہاں پر لحظ تڑپے گی زمین بدر کا نقشہ بلانا کس کو آتا ہے آقا نے بتا دیا تا نقشہ کال کال کے یہاں وہ مرے گا یہاں وہ کافر مرے گا زمین کربلا سے آج بھی آواز آتی ہے نبی کے دین پر کردن کٹانا کس کو آتا ہے ابو جہلو امیہ کی کہاں پر لحظ تڑپے گی ابو جہلو امیہ کی کہاں پر لحظ تڑپے گی زمین بدر کا نقشہ بنانا کس کو آتا ہے اور سنو سکرالی کے اندر جا کے دیکھو گھروں میں کتنے کم نصیب نوجوان کوئی یوٹیوب چلا رہا ہوگا کوئی واتساب چلا رہا ہوگا کوئی فیس بک چلا رہا ہوگا کوئی ٹوٹر پہ لگا ہوا ہوگا یہ ان کی کم نصیبی ہے خیر ان کی کم نصیبی ہے وہ لوگ موبائل چلا رہے ہوں گے یہاں بہی بیٹھے ہیں حضرات جو جنت کے حق دار ہیں اور مدینہ کے تازدار کے دیوانے ہیں ماشاءاللہ یہ ان کی خوش نصیبی ہے وہ کم نصیبی ہے جو اپنے گھروں پر لیٹے ہوئے آرام سے موبائل چلا رہے ہوں گے سنو یہ تو موبائل ہے یار یہ موبائل ہے جیو کا فور جی آئے گا اور جائے گا یہ تھری جی ٹو جی تمہیں ٹینشن دلائے گا جیو کا فور جی آئے گا اور جائے گا تھری جی ٹو جی تمہیں ٹینشن دلائے گا سجالو عشق نبی دل کے کمپوٹر پر سجالو عشق نبی دل کے کمپوٹر پر یہ ڈاٹا تم کو قیامت میں کام آئے گا سجالو عشق نبی دل کے کمپوٹر پر یہ ڈاٹا تم کو قیامت میں کام آئے گا اور ہیں بڑے بگڑے ہوئے حالات انٹرنیٹ پر ہیں بڑے بگڑے ہوئے حالات انٹرنیٹ پر کرنیٹ ہی چلانے کا اتنا شوق ہے تو سرچ کر لیجئے نبی کی نات انٹرنیٹ پر تو سرچ کر لیجئے نبی کی نات انٹرنیٹ پر اور نیٹ نے ہر کام سے آجاد کر کے رکھ دیا اگر کوئی باپ کہتا ہے نا بیٹا مجھے پانی لا کے دی نہیں نہیں ابھی تھوڑی دیر میں تھوڑا سارا سوڑ رہے گا اس کو اور دیکھ لیں ابھی پریٹ کولی کا چھکا لگنے والا ہے ابھی اس کو اور دیکھ لوں باپ کوئی پانی لا کے دے ہوں گا ہے نہیں ہے یہ تھوڑی دیر کی بات ہے ادھر بیچارہ باپ پیاسا مر رہا ہے تو سنو نیٹ نے ہر کام سے آجاد کر کے رکھ دیا ایک نئے سردرد کا ایجاد کر کے رکھ دیا فیس بک ویٹس اپ نے آج کے اس دور میں نوجوانوں کو میرے برباد کر کے رکھ دیا اچھا محل بنائیے ہاتھوں کو اٹھا کر سارا مجمع کہہ دیجئے یا رسول اللہ اور پر اندواز سے کہیے یا حسین یا حسین یا حسین سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں میں اب ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے بڑی اچھی آباس کے مالک ایک ایسے بہترین ناتخہ کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس کی آواز میں کوئل کی کوک بھی ہے ہواوں کی راگنی بھی ہے سمندر کی سیلانی بھی ہے موجو کی تگیانی بھی ہے آپشاروں کا ترنم بھی ہے موسمِ گل کی فصلِ بہار بھی ہے متحِ رسول باگِ تیوہ کے فول جنابِ محترم ندیم رضا مرادبادی کو پیش کر رہا ہوں آگے سے پیچھے تک دائے سے بہائے تک سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند باز سے بولیے اور ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت زندہ آباد مسرقِ اعلیٰ حضرت نعرہِ تکبیر حضرت کا استقبالی نیمشرو کے ساتھ کہ نظر کو ہوش خرد کو جنون ملتا ہے علی کے نام سے لفظوں کو خون ملتا ہے علی کے نام سے لفظوں کو خون ملتا ہے اگر یقین نہیں ہے تو آپ خود سن لیجئے نبی کی نات سے دل کو سکون ملتا ہے